کراچی جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب آئل ٹینکر میں دھماکہ تین افراد جانبہ پولس اہلکار سمیت سترہ زخمی حسبتال منتقل کر دیا گیا ڈی آئی چی ایزٹ اسفر محصر کے مطابق دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی دھماکے کی فرانسک ریپورٹ آنے کے بعد ہی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی گورنر سن کامران ٹیسوری اور وزیر داخلہ سن زیاؤل حسن لنجار کا جائے وقعہ کا دورہ کامران ٹیسوری نے کہا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے سوشل میڈیا کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹ شیئر کی جائے گی میاوالی کے علاقے مکڑوال کے قریب سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں مقابلہ فتنہ الخوارش کے ساتھ دہشت گرد حلات ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق حلات دہشت گردوں سے چھ دستی بم مسلحہ اور باردی مواد برامد کاروائی کے دوران آٹھ دہشت گرد فرار ہو گئے گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن دہشت گرد میاوالی پر بڑے دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے غزہ کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی صدر مملکت اور وزیراعظم میز بانی کریں گے قومی سطح پر فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا جائے گا صدر مملکت آصف زرداری کا سربراہ جے یو آئی کو فارم اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی مولانا فضل الرحمان نے دعوت قبول کر لی نائے وزیراعظم اس حد دار کی سربراہی میں حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات حکومتی وفد نے بھی مولانا کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی وفد میں خواجہ ساد رفیق نیر بخاری نوید کمر اور شہری رحمان بھی شامل اسرائیل کی غزہ میں جاریت کو ایک سال مکمل اکتالیس ہزار آٹھ سو ستر افراد شہید ہو چکے فلسطینی حکام نے رپورٹ جاری کر دی شہدہ میں سترہ ہزار بچے گیارہ ہزار چار سو ستاسی خواتین شامل اسرائیلی فوج نے ایک سال سے کام عمر کے سات سو دس شیر خوار بچوں کو شہید کیا اسرائیلی بربریت سے چھتبس ہزار بچے یتیم ہو چکے بارہ ہزار زخمیوں کو بیرون ملک طبی امداد کی ضرورت اسرائیلی فوجیوں نے طبی عملے کے تین سو دس ارکان کو حراست میں لے رکھا ہے برطانوی میڈیا نے غزہ کی تباہی سے پہلے اور بعد کی ویڈیو جاری کر دی اسرائیلی فوج کے لبنان پر فضائی حملے جاری تازہ حملوں میں بارہ شہری شہید بیس زخمی بیروت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران حزباللہ کے ایک سو پچاس اہداف کو نشانہ بنایا گیا حملوں میں متعدد امارت تباہ بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ اسرائیلی جاریت کے باعث چالیس فیصد لبنانی طلبہ تعلیم سے محروم ہو گئے دس لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی پر مجبور حزباللہ نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران پچس راکٹ اور متعدد ڈرون داخلے ہیں زیادہ تر روک لیے گئے اسرائیلی فوج کا دعویٰ وزیرالہ خیب پختون فارٹ ہائز گھنٹے غائب رہنے کے بعد اچانک کے پی ایس ایمڈی میں نمودار اجلاس میں گرچ پڑے پاکستان کی خاطر مذاکرات پر مادکی کا اظہار کہا جلد پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ سامنے آئے گا اجلاس خطاب میں علی امین گنڈا پور نے آئی جی اسلامباد کو سرکاری گنڈا قرار دے دیا کہا اسلامباد ہاؤس پر دھاویٰ بولا گیا توڑ دھوڑ کی گئی ایسا کونسا جن کیا تھا کہ مقدمہ درج کیا ڈی چوک پہنچنے کا کہا تھا اور وہیں پر پہنچے آئی جی اسلامباد کو اپنے کیے پر کے پی اسمبلی میں آ کر معافی مانگنے کی تلقین بھی کر دی کہا معافی نہ مانگی تو مقدمہ درج کرائیں گے بے ذتی کا بدلہ لیں گے پتا تھا گنڈا پور نکل گئے تھے اسی لیے فوٹیج جاری کی تھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا وزیر آلہ کے پی کی واپسی پر ود عمل کہا پولس نے جب چھاپا مارا تو علی امین نکل چکے تھے ان کی کوشش تھی کہ اسلامباد میں لاشے گرے یہ کسی بھی طرح دھرنا دینا چاہتے تھے خیبر پختونخواہ میں گورنر راچ سے متعلق سوال پر محسن نکوی کا کہنا تھا کہ اس کا فیصلہ صدر اور وزیر آسم نے کرنا ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کے بھی وزیر آلہ کو تانے کہا علی امین گنڈا پور گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر بھاگے نہ کٹوا کر رب دی علی امین کو کسی نے گرفتار نہیں کیا وہ خود ہی چھپے ہوئے تھے